آئی جی واجد دورانی نے دنیا نیوز کو بتایا ہے کہ اینی شاہدین کے بیانات کی مدد سے ایک حملہ آور کا خاکہ تیار کر لیا ہے ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں آئی جی نے کہا کہ واقعے میں بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے منسٹرز کی اپنی ڈسکریشن ہوتی ہے ہم انہیں سکورٹی پروائیڈ کرتے ہیں اس کو وہ کس طرح استعمال میں لاتے ہیں کہاں وہ لے جاتے ہیں کہاں نہیں لے جاتے ہیں ان کی ڈسکریشن ہے کئی دفعہ پرائیویٹ وزٹ ہوتے ہیں پرائیویسی کا معاملہ ہے ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی گاڑی کے حوالے سے بھی مختلف پہلوں سے چھان بین کی جا رہی ہے پولیس افسروں کا کہنا ہے کہ شہباز بھٹی اکثر حفاظتی سکورٹ ساتھ نہیں رکھتے تھے سکورٹ کے ارکان کو ان کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا ایف آئی آر میں سکندر بھٹی نے قتل کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ شہباز بھٹی اقلیتوں کے حقوق اور آسیہ بی بی کی رہائی سمیت اور امتیازی قوانین کے خاتمے کے لیے سرگرم تھے جس کی وجہ سے انہیں اکثر دھمکیاں ملتی رہتی تھیں شہباز بھٹی کے خاندانی ذرائع کے مطابق شہباز بھٹی کی آخری رسومات کا پہلا مرحلہ اسلام آباد میں صبح کے وقت مکمل کیا جائے گا جس کے بعد میت کو خصوصی تیارے کے ذریعے فیصل آباد لے جایا جائے گا شہباز بھٹی کو آبائی گاؤں خوشپور میں ان کے والد کے پہلو میں دفن کیا جائے گا